تو میں آج چکا ہوں اپنے وی ایس کوڈ میں اور یہاں پر میں بنانے والا اپنی اس کیسینو گیم کی پہلی گیم جو ہوگی گیس تا نمبر اور یہ گیم بننے والی ہے آپ نے اس کا ڈیمو تو شروع میں دیکھے لیا ہوگا بہت مست بننے والی ہے گیم بہت ایزی ہے کوئی دکت نہیں آئے گی اور آپ کو اس سے ٹنکر کے بلکل بیسکس چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ لگیں گے وہ آپ کو سمجھ جائیں گے اور سورس کوڈ تو آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں ملی جائے گا اچھا یہاں پر میں نے ایک سانگز کا فولٹر لے لیا ہے جس میں میں نے یہ دو یا تین سانگز ڈال دیئے ہیں جس کو میں یوس کروں گا کہ جب سپوس بندہ ہارے گا تو ایک ساؤنڈ پلے ہوگی اور جیتے گا تو ایک الگ طرح کی ساؤنڈ پلے ہوگی اور یہ دونوں کے بھی لنکس میں نے ڈسکریپشن میں دے دیئے ہیں اور سورس کوڈ میں ہے تو آپ ہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہٹاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہماری guess the number کی game اوکے تو سب سے پہلے ہم نے ہاں پر ایک پچھلے ٹائے پچھلے ویڈیو تک پچھلے ویڈیو میں ہم نے def main یہاں ایسا کچھ ہمارا interface user interface بن چکا تھا اور جس میں ہم نے یہ چار بٹنز بنائے تھے guess seven rules رول ہے اور current balance ہم نے thousand لے لیا تھا اچھا میں نے پچھلی ویڈیو میں current balance کا color light blue رکھا تھا آپ کوئی بھی color کوئی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ background جو بھی select کرنا آپ نے حساب سے select کر سکتے ہیں it's upon you میں نے آپ کو بس طریقہ بتا دیئے کہ کیسے کرتے ہیں اور of course باقے چیزیں آپ آرام سے کر سکتے ہیں اوکے اب def main def main میں ہم نے اب کیا چیزیں کرنی ہے جس سے ہمیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ def main میں ہم نے جو بھی ویڈیٹس منا دیا ہے اس سے جب ہم guess game call کریں گے مطلب جب ہم guess button پر click کریں گے تو سب سے پہلے وہ def main کے widgets جو ہیں مطلب جو buttons ہیں وہ ہٹیں اور پھر ایک نیا interface ہمیں دیکھیں guess game کا اوکے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جو بھی ویڈیٹس ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے destroy کرنا پڑتا ہے اوکے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ جو current balance ہے balance tuple ہے welcome ہے seven button ہے buttons کو سارا global کرنا پڑے گا global means ان سب variables جو ہم نے لیا نا ان سب کو globally لانا پڑے گا تاکہ ہم اسے اوپر ایک نئے function جو guess function ہے اس میں بھی استعمال کر سکے تو اس کے لئے سب سے پہلے لکھوں گا میں global 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 سب سے پہلے roots button comma roulette button comma seven button comma guess button comma current balance main comma welcome button بس یہ سارے چیزیں ہم نے اب global کر دیا مطلب اس کو ہم اوپر بھی use کریں گے آپ دیکھاتے ہیں اب سب سے پہلے ہمیں بنانا ہے ایک نیا function جسے میں کہوں گا def guess def guess اس کے اندار سب سے پہلے ہمیں یہ سارے buttons جو ہم نے globally لکھیا ان سب کو ہمیں destroy کرنا پڑے گا means ہمیں ایک نئی screen چیئے fresh screen تو rules button dot rules button dot destroy اس کے بعد آپ کو ایک brackets لگا دینا ہے اس کے بعد guess button dot destroy اس کے بعد بھی brackets اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے seven button dot destroy ایسے کرتے کرتے سارے buttons کے نام لکھ دینے ہیں simple کچھ نہیں کرنا simple welcome کو بھی کر دیتے ہم destroy اور current balance main کو بھی کر دیتے ہیں ہم destroy i think ہم نے سارے چیز کو destroy کر دیا ہے rules rule 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 button dot destroy okay def guess اور ہم نے کر دیا ہے اب ہمیں سب سے پہلے ہمیں ایک جو ہمارے game بنے گے اس میں سب سے پہلے آپ نے جو میں نے دکھایا تھا جو اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک اوپر back button چاہیے شروع ویڈیو میں اوپر back button ہوگا اس وہ ہمیں سب سے پہلے لگانا ہے back button کے لئے ہمیں ایک پہلی بات تو back button چاہیے اس کو لکھیں گے ہم button اور button کے اندر کہاں ہوگا button root میں ہوگا root کے بعد ہمیں اس کا text text اس پہ text جو لکھاؤ گا وہ لکھاؤ گا simply back and جو background ہوگا اس کا وہ ہم رکھ رہے ہیں کیا رکھے کیا رکھے yellow ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم yellow اور green میں ہی mostly کام کریں گے آپ پر آپ of course آپ اپنے حساب سے colors چون سکتے ہیں اور اس کے بعد foreground foreground میں رکھ رہا ہوں اس کا red اور okay red بھی ہو گیا اس کے بعد bd bd میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ bd کیا کرتا ہے bd دیتا ہے ہمارے borders you know borders کو بھی depth دیتا ہے border depth تو border کی depth میں رکھنا چاہوں گا پانچ جو button میں ایک نئی feel لاتی ہے ایک نئیا button کو لگتا ہے کہ button ہے یہ چیز لگتی ہے مزا آتا ہے bd جب آپ دے دیتے ہیں button کو تو height is button کی 1 رکھ دیتے ہیں width میں 5 رکھ دیتا ہوں اور 5 یا 4 3 5 5 تو جاتا ہو جائے گی 4 رکھ دیتا ہوں اور that's enough اب یہ ہو گیا اب میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں یہاں پر back اب ہمیں کیسے پتہ لگا کہ یہ button click کرنے سے وہ کہاں جائے اسے کیسے پتہ لگا یہ button click کرنے سے وہ کیا کرے مطلب جیسے ہم نے guess button پر click کیا اب یہ ہمیں ایک چیز اس میں اور add کرنے پڑتا ہے command اب ایک command کیا ہوتا ہے یہ command ہوتا ہے کہ یہ button جب click ہو تو کھونا کیا ہے کرے کیا اب جب یہ button click ہو تو یہ سیدھا guess جو ہم نے function لنایا ہے اس پہ چلا جائے اور guess function کو run کر دے تو simply ہمیں لکھ دینا ہے guess ختم super easy کچھ نہیں کرنا صرف command لکھنی ہے command ہے guess guess button پہ guess command okay تو میں آپ کو ایک بار چلا کے بھی دکھا جاتا ہوں تو let's run it دیکھ سکتے ہیں guess is no game اور اگر میں guess button پہ click کرتا ہوں تو یہ سارے چیزیں erase ہو جائیں گی اور دیکھیں سب چیزیں ہٹ گئیں ہیں اب ہمیں اس screen پہ اپنے guess gameplay جو ہوگا وہ بنانا ہے simple تو اس کو نہ کر دیتا ہوں بن تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں لگ رہا ہے چھوٹا نہ دیکھ رہا ہو yeah that's enough okay okay تو back button button ہم نے لے لیا ہے اب ہمیں ایک میں back ka tuple بھی لے لیتا ہوں tuple کس لے font size font size دیکھنے کے لئے font size کیا رکھنا ہوں of course font size aerial ہی رکھتا ہوں simple رکھتا ہوں to aerial اور اس کا چھوٹا ہی رکھتے ہیں 15 15 means اس کی of course اس کی کتنے font ہون اچھے font size ہون اچھے 15 رکھ رہا ہوں اور اب اب ہمیں back button dot configure اگر آپ کو یاد آرہو پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے کیا تھا یہ font رکھا تھا ہم نے back tuple oh back tuple and اس کے بعد back button کو grid کرنا ہے gridding میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سکھائی دی تو back button dot grid اور grid جو ہوگا وہ row ہوگی اس کی zero اور column جو ہوگا اس کا وہ ہوگا zero کیونکہ ہمیں بالکل top left corner میں place کرنا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے left ہاتھ کو اٹھائیے اور top left corner وہاں میں place کرنا ہے back button کو تو اس کے لئے row zero column zero اور تھوڑی سی padding padding مطلب spacing x coordinate میں تھوڑی سی spacing دیتے ہیں اور y coordinate میں تھوڑی سی spacing دیتے ہیں i think its fine ایک بار run کر کے دیکھ لیں گیا کر لیتے ہیں case button دبایا اوپر ایک back button آگیا بالکل perfect it's looking great اور آگے بڑھتے ہیں okay so اب اب ہمیں بنانا ہے current balance جو ہم نے بنایا تھا but اس میں ہمیں ڈھان رکھنا ہے کہ ہمیں نام change کر دینا ہے current balance main کی جگہ ہمیں simply current balance guess کر دینا ہے کیونکہ یہ guess function کے اندر بند رہا ہے اور یہ آپ کو دھیان رکھنا چیز ہو کہ جب آپ الگ الگ function میں کام کریں گے تو variables جن کا کام سیم ہوگا پر نام الگ ہوگا کام سیم نام الگ simple سا root okay current balance main copy کرتے ہیں اور main کو ہٹا کے guess کر دیتے ہیں i think that's fine اب ہم label لکھیں گے کیونکہ یہ label ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے root اور text text جو ہوگا ہوگا ہمارا کیا ہے کہ text میں current f string ڈال کے your second your current balance is اور ایک space مار کے dollar کا sign کیونکہ ڈال 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 � ڈال 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 ڈree ڈال ایک گیس بٹن میں لکھی دی کمانڈ گیس ہمیں اس کو بھی ایک کمانڈ دینی پڑے گی جب بھی بٹن ہوتا اس کے کمانڈ ہوتی ہے وہ ہمیں دینی پڑتی ہے کہ وہ کونسا اس بٹن کو کلک کر کے کونسا فنکشن رن ہو سمپل اوکے اب اب آتی ہے ایک اور لیبل کی باری جسے میں کہتا ہوں let's say try کہہ دیتے ہیں try ایک اور ہے جسے ہم کہتا ہوں لیبل جو ہوگا روٹ میں اگین اور اس کا ٹیکسٹ ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں سوری بار بار چلتا ہے ٹیکسٹ ہوگا let's try your luck آپ کچھ اور بھی لگ سکتے ہیں بٹ میں کو یہ best لگا کیونکہ of course luck کی گئے میں تو let's try your luck اور اگر آپ کسی کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں اور کسی کو کھلا بھی رہے ہیں تو بھی یہ بڑیا لگتا ہے let's try your luck تھوڑا سا اور why capital کر دیتے ہیں capital looks good اور دو تین exclamation mark بھی لگا دیتے ہیں let's try our luck اور اس کی بی جی دے دیتے ہیں background background دے رہا ہوں میں black اور آتا ہے پھر foreground foreground دے رہا ہوں میں yellow i think that's fine اس کے بارد try کا tuple اور چیز کا tuple ہوتا ہے تو try کا tuple بھی ہوگا tuple یا tuple means tuple نہیں ہوتا basically tuple means اس میں ہاں پر یہ ہے کہ ہاں پہ ہم میں آپ کو پچھ ڈی بار بتات چکا ہوں 50 size دیتے ہیں اور اس کو رکھ دیتے ہیں bold کہ ہم اس کو text کا جو size ہوتا ہے text کا جو font ہوتا ہے اس کو دینے کے لیے نام ہے tuple اور کچھ نہیں ہے it's just name and what's in the name so کچھ بھی نام دے سکتے ہیں try اچھا ہاں try کو t ry small مد لکھے گا capital رکھتے گا نہیں تو problem دے دے گا آپ کو آپ کو جو اور نام بھی رکھ سکتے ہیں mine try رکھا ہے but t capital رکھتے نہیں تو وہ reserved word ہوگا python کا کچھ reserved words ہوتے ہیں جن کو ہم بیوز نہیں کر سکتے try جو ہے ان میں سے ایک ہے small try but t capital کر دو تو reserved word نہیں رہتا i hope i am clear then try.configure اس کا جو ہم font رکھیں گے وہ ہوگا i think try tuple try tuple try tuple try tuple that's perfect and try grit i think اب دیے دیکھئے اگر میں small کرتا ہوں تو یہاں بھار آپ کو دیکھ رہا ہے error آتا ہے تو اور ایک بار بار کھائے ہو رہا ہے haa try it up try.grid اس کی row جو ہے وہ میں رکھوں گا 3 and column جو ہے وہ میں رکھوں گا 1 and and padding جو ہے pad x کو میں رکھوں گا 0 pad y کو میں رکھوں گا 5 and column span کو میں رکھوں گا کیونکہ try کافی بڑا ہونے والا ہے ہم نے 50 size دی ہے تو means column row 3 row 3 کیونکہ دیکھیں row 3 کیوں رکھا کیونکہ یہ 2 row کھا چکا ہے already row 0 اور sorry اس کی row span 2 ہے row 0 اور row 1 تو یہ کھا چکا ہے of course اس کو میں row 2 میں بھی ڈال سکتا تھا but row 3 بھی میں نے رکھا اس سے لئے کیونکہ رجے کو فارق نے بڑھتا 2 رکھو 3 رکھو that doesn't matter a lot but still column span جو میں نے رکھا ہے وہ میں رکھوں گا اس کا کیونکہ مجھے بہت بڑا ہو گئے 50 means ہمیں کافی زیادہ column چھہی ہوں گے تو means it would go into جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ set back میری screen کے ساپ سے وہ ہے 30 number آپ اپنے screen کے ساپ سے کافی دے ہو اگر آپ اپنے حساب سے بنا رہے ہیں تو آپ کو hit and trial کرنا پڑے گا تھوڑی محنت کرنے پڑے گی اور تب ہی جا کے یہ تھوڑی game جو ہے perfect دیکھے گی برد اگر آپ کیا size جو میرا size match کر رہا ہے تو آپ as it is copy paste ماری ہے جو میں نے already اپنے ساپ ساری چیزیں چیک کر چکا ہوں میں کوئی game پہلے بنانی پڑی اور کافی time لگا میں کوئی game set کرنے میں اور فڑا فٹ میں کو ساری numbers پاتا ہیں تو میں فڑا فٹ numbers بس paste کر رہا ہوں آپ کے سامنے time waste نہیں کر رہا بار بار رہی ہوں چیک کرنے میں اور یہ کرنے میں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری screen کے ساپ آپ کا size نہیں بیٹھ رہا اگر آپ نے پیشلی game چیک کی ہے تو افکورس آپ اپنے ساپ سے بنایئے کوئی دکھت نہیں ہے تھوڑی سی محنت لگے گی بٹ ان ڈیزرڈ بڑھیا ہوگا اور اس کو آپ آرام سے کسی کو پہ دکھا سکتے ہیں اور میری چینل پہ بھی اس کے بعد try try میں رکھوں گا میں rose fan rose fan بھی رکھوں گا میں زیادہ نہیں rose fan زیادہ نہیں رکھتے rose fan 2 ہی رکھیں گے ہم صرف اور that's perfect i think اور اب اب آتا ہے یار ہم نے try بنا لیا ہم نے label 2 label بنا لیا اب ہم ایک اور label بنایں یہ پہلے اس کو میں چیک کر لیتا ہوں صحیح دیکھ رہا ہے let's try our luck پہلے اس کو چلا کے دیکھ لیتا ہے i think یہ بڑیا دیکھ رہا ہے بڑیا دیکھ رہا ہے center میں ہلکا سا چھئی ہے اب آپ ہو جائے گا جب میں next label بناوں گا center کی ڈینشن مطلب لیچے اگر آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا center سے پہ رہا ہے تو آپ padding دے دیجئے یا تو ایسا کریے اگر اس کو تھوڑا سا آپ کو center میں لانا ہے تو اس کو ہلکی سی padding دے دیجئے جیسے 50 کی یا 60 کی padding دیجئے 50 کی دیکھیں 50 کی try کر کے دیکھتے ہیں اب یہ بھی ہلکی center میں باقی ہے 60 دیکھتے ہیں i think it's fine i think it's fine زیادہ بھی center میں نہیں رکھنا 60 ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں try بنا لیا current balance mean اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے bet bet کیا ہے یہ bet جو ہوگا یہ بھی ایک label ہوگا ایک اور label جس میں میں لکھوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں root ایک بار اس game اس frame کو بننے دیجئے پھر آپ کو سمجھ جائے گا یہ پہلی game آپ کو شاید رہلا ہو اتتے label کی کیا ضرورت ہے ایک چل میں ایک بار of course آپ نے دیکھ چکے ہوں گے result دیکھ چکے ہوں گے final but پھر بھی یہ اگر آپ ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں اور میں prefer کروں گا آپ ساتھ ساتھ بنائیے تو آپ کو لگ رہا ہوگا اتتے سارa labels but ہاں اتتے سارa labels اور labels بھی لگا سکتے تھے pictures بھی لگا سکتے تھے but وہ بہت messy ہو جاتا game کو simple and effective رکھنا ہے تو best effective اور simple یہی طریقے سے رکھا جا سکتا ہے اور I don't think so اور زیادہ add کرنے سے game simple تو نہیں بنیں گے اور complex بنتے چاہے گی okay time wasting کرتے ہیں text ہمیں لکھنا ہے place your bet place your bet وائے کو کر دیتے ہیں capital place your bet اب یہاں پر تھوڑا سا میں ایک یہ لگاؤں گا دو spaces لگاؤں گا اور ایک یہ والا یہ ہے this is greater than sign yeah this is greater than sign تو یہ لگاؤں گا میں place your bet اس کے بعد میں آپ پر ایک space مار کے چھوڑ دوگا اب اس کا میں بی جی جو دوں گا بی جی وہ ہوگا black بی جی تو سب کا black رہنا ہے کیونکہ text background کی ساتھ dissolve ہو جائے پر جو foreground ہوگا fg وہ میں رکھوں گا اس کا green of course آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں but i choose green and bet tuple bet کا بھی tuple ہو رہا چھوٹے tuple ہو گئی بڑا سائز نہیں رکھیں گے ہم اس کا tuple جو میں رکھوں گا اس کا aerial of course ایک aerial تو شور ہے اس کے بعد 20 but it should be bold so i prefer bold and yeah okay اب bet.configure bet.configure and configure with have to fit and now we need to خوڑا فٹ بس آلماسٹ بن گئی گئے اب اس میں ہمیں ایک انٹری اور لگانی ہے اور پھر ہمیں جانا ہے نیکسٹ فنکشن پہ اپنے رو اس کو رو کونسا رکھیں کونسی رو چل رہی تھی رو چل رہی تھی 3 اور اس میں دو کھائے ہوئے تھے تو میں پانچ لیتا ہوں اور کھولم اس کا رکھتے ہیں زیادہ کھولم تو ون یا ہن دیتے ہیں اور اس کا پیڈنگ پیڈنگ وائے میں ضرورت ہے تھوڑی سی وائے میں دے دیتے ہیں ایکس میں تو ضرورت نہیں پڑے گی ایکس تو آلیڈ ہی ہم کلنٹ بائنس کے نیچے نیچے رکھ رہے ہیں اور ٹرائے کے نیچے نیچے سوری کلنٹ بائنس ہے ٹرائے کے نیچے نیچے آیا گئے اور کولم سپان کولم سپان جو ہوگا جو میں کوئی نمبر صحیح لگے وہ میں رکھنا چاہوں گا 10 آپ کہیں گے اتنے سے کے لئے 10 ہاں کیونکہ اس کے بعد یہ place your bed کافی لمبا ہے تو اس لئے میں نے کولم سپان اس کا 10 ہی پریفر کیا ہے اب میں آپ کو ایک پر رن کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں that is what it looks like ابھی اچھا نہیں لگ رہا بٹ ابھی چیزیں آئیں گی ادھر ایک button ہو رہے گا اس کے بعد it will look much better اگر آپ کو یہ sign تھوڑا سا اٹ پٹا لگ رہا تو اس sign کو آپ ہٹا بھی سکتا ہے کوئی دکھتالی بات نہیں ہے okay e is equal to entry ابھی entry کیا ہوتی ہے entry یار اب میں ایک e بنا رہا ہوں e means entry entry means ہم یہاں پر ایک space دیں گے جس کے اندر ہم entry کرائیں گے entry کس چیز یہ کرائیں گے ہم entry کرائیں گے ہم یہاں پر ایک number لیں گے user سے bet کتنے کی وہ bet لگانا چاہتا ہے guess game میں means thousand تو اس کی ہو گئی آپ کی total current balance but وہ کتنے کی bet لگانا چاہتا ہے اس کے لئے ہم ایک entry نامک ایک کہ سکتے ہیں widget وہ لگانا پڑے گا اور اس میں ہمیں اس میں allow کرتا ہے tinker ہمیں entry لینے user سے entry اگر لینے ہو تو یہ entry نامک widget ہے اور اس کو ہم place کریں گے root میں ابھی آپ کو چلا کریں گے تو میں دکھائے چکا ہوں starting کی ویڈیو میں اب بھی میں اس کو دکھاؤں گا دوبارہ کیسے entry لیتا ہے root اس کے width جو ہوگی وہ ہم لے رہے ہیں 20 20 20 is good width تھوڑی سی بڑی رہن دینا entry گی اس کے بعد bg abg bg bg yeah bg ہم لیں گے اس کا light blue light blue looks good in these entry widgets and اس کا fg foreground آپ اس کو black بھی رکھ سکتے ہیں میں blue رکھ رہا ہوں اسے blue اور black میں زیادہ فرق پتہ نہیں لگتا okay اب اس کو grid کر دیتے ہیں اس میں زیادہ tuples wapal کی coedention کی بات ہے یہ نہیں اس میں ضرورت ہی نہیں چیدھا grid کرو اس کا row جو ہوگا وہ میں رکھ رہا ہوں 5 کیونکہ 4th row پہ چل رہا تھا ابھی اس کا 5 کیوں رکھا ہوں کیونکہ 5th row پہ چل رہا تھا اور مجھے place shop بیٹھ کے آگے ہی entry لگانی ہے اس لئے میں نے row same رکھی ہوں but یہاں پہ column کا بہت سوال کی اس کرنا پڑے گا ہمیں column میں اس کا 5 رکھ رہا ہوں اور اس کی padding تھوڑی سی دے دیتے ہیں میرے کو اس کے بلکل 7 رکھنا ہے تو جو چیزیں میں نے اس میں کری ہیں same to same چیزیں میرے کو اس میں کرنا ہے pad اس میں 5 دیا تو اس میں 5 دینا پڑے گا کیونکہ بلکل اس کے آگے ہونا اچھا یہ تب ہی تو لگے place your bet اور اس کے آگے entry widget okay okay تو اور اس کا column span uh column span جو ہوگا اس میں بھی 10 تھا اور column span میں اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ 10 رکھیں اور اس کا بھی 10 رکھ رہا ہوں but اس کا ضروری نہیں ہے اس سے match کرنے کے لئے 10 رکھ رہا ہوں یہ تو entry fit ہو جائے اس لئے میں column span اس کا 10 رکھ رہا ہوں okay اس کے بعد فٹا فٹ place کا button بنا دیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں ایک place کا button بھی نہ دیتے ہیں place آ آ آ place button place place button کو میں یا تو start button کہہ دیتا ہوں start button جس سے وہ start ہو جائے گی game start button one نام دے رہا ہوں start button one and کیونکہ all start button بھی چاہیئے ہمیں اوپر تو یہ بھی ایک کیا ہے button of course button تو اس میں کہاں پا رہی ہے یہ root میں text کیا ہے اس کا text ہے اس کا place and background background اس کا ہے yellow and foreground foreground اس کا ہے کیا رکھیں is tuple is equal to aerial زیادہ زیادہ بڑا نہیں کرنا اس کو آپ کو تو آپ 10 لے جیجے but bold ضرور کر دے جگہ bold اچھا دیکھتا ہے font ہے اس کا start tuple اس کا کو ڈا 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 اپنی سکرین پر آپ دیکھیں گے تو بہت سے دیکھے گا بہت چھوٹا نہیں دیکھ رہا but it's fine place a bet سامنے اور آگے place a button ٹھیک ہے i think it's looking good and مجھے لگ رہا ہے ہاں تھوڑا سا یار یہ start button جو ہے نا تھوڑا دور ہو یار column span تھوڑا کم کر دے ایک column cut دیتے ہیں ہم تو guess کی آہا اب پاس آگے نا اب it's looking much much better ایک بیڈی دے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بیڈی 5 دے دیتے ہیں looks good آگے دیکھتے ہیں کمار yes now it's looking like a button plays a bet i think it's perfectly fine اب ہم گیم بناتے ہیں اب گیم کا ایک function بن چکا ہے successfully congratulations سب کو جو اب یہاں تک موچ چکے آگر ویڈیو کے اور of course کافی لوگ چھوڑ چکے ہوں گے but جو پہنچے good going okay so اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں چاہیے کہ جو پنتہ آہ یہ جو start button یعنی place button پہ جب وہ click کرے گا تو ایک نیا function run ہو جو گیم کو run کرے اور اس function کا نام میں دیتا ہوں پہلے command لکھتے ہوں میں command وہ function ہوگا bet try means bet try اور اس گیم کا نام ہے guess of course یہ میں نے خود سے نام چنے ہیں نام آپ کچھ بھی چن سکتے ہیں نام میں کچھ نہیں رکھا تو اس کے اوپر میں بنا رہا ہوں ایدان رکھے گا guess game کے اوپر میں بنا رہا ہوں اور یہ bet try guess def bet try guess yes تو command bet try guess def bet try guess اب اب کیا کرنا ہے ہمیں اب یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں جیسے ہم نے یہاں پر چیزیں لی تھی current balance back button try all those things ان سب کو سب سے پہلے global کر دو global کر دو ہاں جی global چیزیں تو global کے اندر یہ سارے چیزیں ایک بار ڈال دیتے ہیں جو ہوگی current balance guess e bet اور back button of course tuples کو ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو اسے buttons بنائے ہیں یا entry widgets بنائے ہیں ان کو ہی ڈالنے کی ضرورت ہے یا جو میں ڈال رہا ہوں same to same ڈال سکتے ہیں tuples کو نہیں ڈالنا means اگر try tuple ڈال دیں گے تو وہ کوئی چیز نہیں لگائی ہم نے وہ صرف ایک font یا پھر ایک list جو ہم نے provide کریا اس کو تو یہ آپ کو دھان رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو آپ tuples کو نہ ڈالیں تو اب back button بنا لیا ہے اور ہم نے کیا بچایا try try رہے گا try ڈالنا ہے اور یہ والا try نہیں یہ والا try اور e ہو گیا start button one ہو گیا نہیں start button one نہیں ہوا start button one ہو گیا اور one two three four five six سے اور رہتا ہے کیا رہتا ہے e ہو گیا current balance one ہو گیا add try ہو گیا bet ہو گیا start button one ہو گیا back button back button بھی ہو گیا تو what's remaining balance guess e back button back button try i think it's i think it's up اتنی ہی تھی اتنی ہی ہے okay so ہم نے بنا لیا اب bet try guess اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں اس میں یاد ہم کچھ نہیں کرنے والے اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک try اور accept کی statement ڈالنے والے ہیں اگر آپ نے try اور accept نہیں بڑھا تو یہ کیا ہوتا ہے try اور accept try جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ error کو handle بہت سمجھداری سے کر سکتا ہے means ہم کہتے ہیں کہ اگر اس entry widget میں بند suppose کوئی user وہ کھیل رہا ہے اس نے suppose 100 500 سے زیادہ ڈال دیئے اس نے ABCD ڈال دیا یا اس نے ایسی کوئی مطلب وہ ہمیں ہماری game کی rigidness کو چیک کرنا چاہا رہا ہے کہ یہ game جو بنی ہے یہ rigid بھی ہے یہ errors کو جھیل بھی سکتی ہے تو ہاں یہ try اور accept ڈالنے سے ہم game کو rigid بنا سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ try اگر وہ bet guess ہم ایک bet guess نام کے variable لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں integer of تہاں سے دیکھئے گا integer of e dot get یعنی entry widget سے آپ کو جو بھی ملے اس کو لائیے اس کو integer میں convert کرنے کے لئے try کریے اگر وہ ہو جاتا ہے well and good but اگر وہ نہیں ہوتا اور اگر اس نے کچھ الگ ہی ڈال دیا ہے وہ اپنی ہی دنیا میں خوایا ہوا ہے اگر اس نے user نے کچھ ABCD ڈال دی ہے ورز ڈال دی ہے اور بہت ہی عجیب سی value ڈال دی ہے تو accept کر کے آپ ایک bet guess value رکھ دیجئے 100 جو وہ اپنے آپ چن لے گا اگر اس نے کچھ ایسی ویسی value ڈال ہی ہے تو اپنے آپ وہ 100 لے لے گا اور اس کی value پہ دھان بھی نہیں دے گا I think کافی حد تک آپ کو سمجھ آرہا ہوگا error کو handle کرنے کے لئے کافی آرہاں سے سمجھایا میں نے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو comments تو کھلی ہی ہیں ٹھیک ہے try اور accept کا basically error handle کرنے کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے current balance 50 روپے یا current balance zero ہو گیا اس کے پاس 100 روپے کی bet لگا رہا ہے ایسے نہ ہو اس کو پہلے چیک کریں جو اس نے bet guess لگائی ہے وہ کم ہونی چاہیے یا at least برابر ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے اس کے پاس اگر 100 روپے ہی ہیں اور وہ 1000 روپے لگانا چاہا رہا ہے تو it doesn't make any sense تمہیں بھی game اس کو game نہیں چلنے چاہیے آگے یہ تو c++ میں ہوتا ہے یہ میں کیا کٹ رہا ہوں یہ okay اب sorry سب سے پہلے کرتے ہیں choose choose of course choose ایک variable ہے جس میں بنا رہا ہوں جو ایک label ہوگا اب وہ آئے گا root اور text لے کر کیا text لے کر آئے گا وہ کہے گا بھائی choose capital کر دیتا ہوں choose number number between ایک square brackets one two five choose a number between one two five that's enough اس کے بعد اس کا بیجی دوں گا background color جو ہوگا black اور اس کا میں foreground color دوں گا جو ہوگا cream اب اب ہمیں دھان رکھنا ہے choose کا پہلے تو tuple بنالتے ہیں فڈا فٹ کیونکہ یہ label ہے تو اس کا tuple بنے گا جیسے کی میں نے کہا تھا ڈپل ہم رکھیں گے areal font font 20 اور ہوگا bold yeah bold okay choose کو configure کو configure اس میں ہم کو خاص نہیں کرتا font ڈال رہا ہوں choose tuple کا اور i think جسے ہم میں grid کر رہا ہوں جو ہوگا grid کیونکہ یہ rows چلتی آ رہی ہیں تو i think کیونکہ ہم نے ہاں پر کچھ نہیں ہٹ آیا تو last row کونسی تھی last row تھی 5 تو of course ہمیں کرنا پڑے گا row 6 and column جو ہوگا اس کو میں رکھ رہا ہوں padding تھوڑی سی دیتے ہیں y کی طرف padding y اور column span جو میں رکھ رہا ہوں وہ میں نے prefer کیا ہے 10 کو اور میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ hit and trial کیوں نہیں استعمال کر رہا ہوں of course آپ کا time ہی waste ہوتا تو e اور choose e choose kia ہے e choose ایک entry widget بنا رہے ہیں ہم choose خرانے کے لئے تو entry کہاں پر root میں width width 10 bg 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 background bg rکھتے ہیں light blue کافی میں نے اگر آپ دہن سے دیکھیں کافی میں نے similar color schemes رکھی ہیں آپ چاہے تو اس کو اور colorful اور جنا اور کیا سکتے ہیں اور بڑیا بنا سکتے ہیں اور اچھا بنا سکتے ہیں اور اس کی جو coloring وہ better کر سکتے ہیں ہم اپنے سام سے coloring میں تو آپ کچھ دینا نہیں coloring آپ بس آپ پر رو رکھیں گے اچھوز اس کے بعد اچھوز dot grid اچھوز dot grid یہاں پر آپ رو رکھیں گے رو رکھ رہے ہیں ہم 6 same رو column رکھ رہے ہیں 6 padding دے جاتے ہیں padding sorry y y کیونکہ y 5 padding 5 padding 5 looks good اب چلا کے دیکھیں گے چلا کے دیکھتے ہیں اتنا کافی ہو گیا کیسے تبایا اور میں سیدھا place کرتا ہوں place choose a number i think that looks pretty pretty decent so that's fine place کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں place بات چھوڑا چھوڑا لگ رہا ہے آ تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں 12 کر کے دیکھوں کافی چھوڑا لگ رہا تھا place ھم اب بہت بڑا ہو گیا ھم 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 ھرم کو background background میں دوں گا اس کا yellow yellow ہی نہیں yellow that looks good foreground foreground میں دوں گا اس کا red font font میں دوں گا اس کا font کے لئے میں کو i think done ایک ڈبل بنانا پڑے گا ڈبل کیوں بنانا بھائی ڈبل کیوں بنانا اس کو copy کرو font سیم رہے گا تو اس کو copy اس کو کرو what just happened paste font پہ لکھ دو آپ start tuple comma ڈال دو اور اس کی command دے دو کیونکہ اب ہمیں اس game کو start کرنا ہے تو اس کی command جو ہوگی وہ ہوگی ہم ایک نیا function بنائیں گے جس کا نام ہوگا جب وہ choose ہو گیا ہے اپنا اس نے bet choose کر لیا ہے bet کیا رکھیں bet choose رکھ دیتے ہیں bet choose yes میری word choice بہت خراب ہے کوئی بات ہے یا تھوڑا سا adjust کریے تو اس word choice سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا game تو ایسی بن نیا جس اگر آپ word different بھی رکھیں گے تو start brand کو grid کرتے ہیں column رکھتے ہیں اس کا 12 row رکھتے ہیں اس کی 6 column span رکھتے ہیں اس کا 5 that looks pretty decent اور ایک function بناتے ہیں اوپر def bet choose and یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو پہلے کر دیتے ہیں ہم pass کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے بلا دیکھتے ہیں کہ چیز بنی ہے تو کیسے بنی ہے پلیس پلیس done i think looks crit it looks crit اس کا bd کم کر دیتا ہے پلیس کا یہ ہے اس کو 3 کر دیتا ہے that looks great اور میں اس پلیس جو دن اس کا میں نے border width کم کر دیتا ہے border border width کچھ ہوتی کم کر دی وہ okay so اس کم کرتے ہیں بند اب def bet choose bناتے ہیں مطلب اب تک ہم نے کیا کیا اب تک ہم نے اسے ایک سے پانچ کے بیچ میں number چنوا دیا ہم نے اس کو بول دیا بھائی ایک سے پانچ کے بیچ میں ایک number چن لو اور اس کو ہم نے بول دیا کہ آپ اپنی bet لگا لو جتنی آپ کو لگانی ہے اپنے بچے پیسوں میں سے اس game پر کتنے بھی لگا سکتا ہے وہ بٹ ہاں ادھان رکھنا وہ int میں ہو float میں نہ لگائے means وہ decimals میں نہ لگائے وہ int میں ہی لگائے ہم سارا کام int میں کر رہے ہیں اگر آپ کو float میں کرنا ہے تو of course آپ کو شروع سے ہر چیز float میں لکھے چلنا ہی ہے float کا مطلب کیا ہوتا ہے float کا مطلب decimal ٹھیکیا okay اب bet try guess except اچھا ایک چیز میں آپ کو except یہاں پر آپ کو چھوٹا سا لکھنا ہے except value error value error value error value error value except value error یہ چھوٹا ساری میں بتانا بھولیا except value error add okay اب اب user کیا کہہ رہا ہے user 1 سے 5 کی بیچ میں number اچھا ٹھیک ہے اگر اس نے 1 سے 5 کی بیچ میں number add نہیں کیا اس نے پھر کوئی کہہ سکتے ہیں ایسی ایسی حرکت کر دی اس نے 6 یا پھر اس نے a b c d add کر دی 6 add کر دیا تو کوئی دکت نہیں وہ آ جائے گا اس کا loss ہے پر اگر اس نے a b c d لکھ دیا یا پھر number کی جگہ کچھ اور لکھ دیا تو computer ہمارا سمجھدار ہونا چاہیے game ہماری سمجھدار ہونی چاہیے ہم اس کو پھر سے لکھیں گے try error کو handle کرنے کے لئے تو game کو سمجھدار بڑھانے کے لئے میں لکھنا ہے try ایک variable لے رہا ہوں میں choose a num choose a num اور equal to int of e.choose ہم نے e.choose ایک نیچے لیا تھا e. sorry e. e underscore choose یہ error کیوں دکھا رہا ہے 1 second e underscore choose okay okay 1 second آپ سب کو global بھی تو کرنا ہے اوپر کیسے abuse کر رہے ہو بینہ global کرے تو آپ سب کو better try میں try guess ہاتھ چیز کو global کر دیتے ہیں سب سے پہلے e.choose کو global کرتے ہیں e.choose کاما لگا کے bet guess and choose and start button یہ سب تھا choose تھا ہمارا choose a number ایک label تھا e.choose ہماریک entry تھی start button ہماریک button تھا تو یہ سب ہمیں کر دینا ہے global اب کوئی error نہیں آئے گا اب ہمیں اس میں کر دینا ہے dot get یہاں سے وہ اس نے جو نمبر چلا ہے وہ اٹھائے اور اگر اس نے کوئی اونگی پونگی حرکت کری ہے تو اسے value error دے دیں کیا کریں چوزن نم کو وہ اور اسے چوزن نم نا اب ایسا رکھیں گے چوزن نم زیرو ہو جائے اگر اس نے ایسی ایسی حرکت کری تو چوزن نم زیرو کر دے اور وہ پیسے ہار جائے ختم اوکے نہیں ہم نے بولا اگر آپ سمیت سے ڈال دیں اگر کچھ a b c d میں سے ڈال دیا تو آپ ہار ہوگی ہار ہوگی تو نم لسٹ ہم لیتے ہیں اب ایک نم لسٹ بناتے ہیں جو میں لے رہا ہوں 1 2 3 4 5 5 نمبر کی نم لسٹ اس کو اٹھا دیتے ہیں نم لسٹ لے لی اب نم کو ایک نم لیتے ہیں ایک رانڈم چوئس کراتے ہیں کمپیوٹر سے ہم نے ایک یوزر کو بول دیا آپ ایک سے پاس تک نمبر ڈال لیے user نے ڈال دیا آپ کمپیوٹر سے چوئس کراتے ہیں رانڈم.choice اوپر میں نے رانڈم ایمپورٹ کرا لیا تھا آپ سے اگر آپ نے رانڈم ایمپورٹ نہیں کرا اوپر جا کے یہ رانڈم ایمپورٹ کر لیجے پلیس نہیں تو آپ کا رانڈم موڈیول نہیں چلے گا as simple as that num list random choice کہاں سے اس num list کے اندر ایک سے پاس کے بیچ میں کمپیوٹر کو بول دیا ہم نے کے نمبر چونیے اس کے بعد ہم نے کہاں کے بھائی صاحب آپ نے ایک نمبر چون لیا اب اس کا ایک num label ایک label بنا لیجے اوکے ایک label لیتے ہیں جس کو ہم پلیس کریں گے روٹ میں اوکے اب میں ہم بتائیں گے کمپیوٹر نے کیا چونہ ہم فیئر پلے کریں گے کوئی چوری نہیں کریں گے افکورس ایک گیم بلکل فیئر پلے بیسد ہے اور پھر بھی میں کہوں گا اس گیم میں کسینوں جو کھلواتا ہے وہی جیتا ہے that means آپ مالا مال ہو سکتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ کھیل کے فیملی کے ساتھ کھیل کے بول کے کہ پیسے لگاؤ اور پیسے کماؤ اور اس گیم میں جنرلی بندہ فس جاتا ہے نامست تو افکورس it's just for fun nothing else اوکے نم بنا رہے ہم and background اب نے کیا کیا ہم نے کمپیوٹر چوز کیا اور بتائیں کمپیوٹر نے یہ چونہ کون سا نمبر وہ جو نم کمپیوٹر چونے کا as simple as that background background رکھ رہے ہیں اس کا black and foreground foreground رکھ رہے ہیں اس کا light blue light blue okay come on come on come on جلدی ختم کرتے ہیں num label num ایک tuple بناتے ہیں اب اس کو اس کو place بناتے ہیں of of course و ڈالتے ہیں اس کو a real میں font دیتے ہیں 25 25 25 45 45 اور کرتے ہیں اس کو تھوڑا bold and اس کو کر دیتے ہیں configure come on چلتی یہ تو ہمارا روز کا routine ہے num label dot کون مارے ماتے جلد بازی نہیں کرنے چھئیے configure and اس کو ہمارا font جو ہمارا num i think that's great اب اس کو grit کر دیتے ہیں grit مطلب screen پہ لگا دیتے ہیں اور num label dot grit and اس کا row رکھتے ہیں seven column رکھتے ہیں one column column رکھتے ہیں one چل رہی تھی 7th پہ آگئے ہم column padding x y 10 ایسے ہی مزے کے لئے کچھ خاص اس کا roll نہیں ہے padding column span سے دینا اس میں 30 کیونکہ یہ computer choose کافی بڑا ہوگا اس کے بعد ہم تھوڑا دیر اس کو سلا دیتے ہیں دو سیکنڈ کے لئے سو جائیے دو سیکنڈ کے لئے کیوں سو جائیے کیونکہ تھوڑا ساتھ suspense ضروری ہے اور time اگر آپ نے import نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے suspense ضروری ہے اس لئے اب ہم computer سے کام کروائیں گے کونسا کام کرائیں گے ہم دیکھیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے جو choose کیا اور جو computer نے choose کیا کیا وہ برابر ہیں ہیں تو جتنے پیسے آپ نے لگائے اس کا double اور نہیں ہے تو of course جتنا آپ نے پیسے لگایا وہ آپ ہار چکے ہیں that's all اتنا ہی ہمیں سمپل سا کرنا ہے تو سب سے پہلے کی statement لگاتے ہیں کہ choose number user نے جو چھنا اور جو computer نے چھنا کیا وہ برابر ہیں اگر ہیں اگر ہیں تو بہت بڑیا مبارک ہو بدائیاں جی بدائیاں آپ جیت چکے ہیں پیسے اور congratulations کا نام کا ایک ٹپل i think congratulations کی spelling میں میں نے کوئی error نہیں کیا اوکے نہیں تو بہت بڑا لگوں congratulations کی spelling نہیں آتی تو congratulations and label جو پلیس کرنا ہے وہ ہمیں root میں کرنا ہے text جو ہمیں لکھنا ہے وہ کچھ بھی لگ سکتے ہیں آپ بدائیاں بدائیاں بھی لکھ سکتے ہیں but of course very easy میں investigation کے ساتھ لکھوں گا you won کتنے بیسے ایک string لگا دیتے ہیں you won ڈنگ 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 ٹھچک ٹھچک کتنے bet جتنے آپ نے لگایا تھے bet guess جتنے آپ نے لگایا تھے into 2 12 نہیں ہو بھائیسے آپ لوٹ جائیں گے into 2 huh i think آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں نے کیا کہ ایک label لیا kongo yoborn کا جتنے آپ نے لگایا تھے اس کا ٹوائس آپ کو مل گیا اس کا آپ میں background decide کر لیتے ہیں background 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 black background background black and اس کا foreground لیتے ہیں یہ تو common سی چیزیں ہیں کتنی بار کر چکے ہوگئے آپ بھی آپ کے انجاب تو بور ہوگئے background foreground سے but yes ہر بار دینا پڑتا ہے okay اب اس کا ہم نے لیتے ہیں چھوٹا سا congo tuple tuple جس قوم لیتے ہیں aerial and size لے لیتے ہیں ہم congo کا body اور congratulations dot configure اس کا میں font دینا چاہوں گا congo tuple یہ یہ لیتے ہیں میں صاحب چھوٹا چھوٹا ہے pygame.mixer.init گانے کی تیاری DJVJ کو بلا لیا ہے اور اس کو ہم یہاں پر آپ place کریں گے کونسا گانا بجائیں کونسا گانا بجائیں کوئی بھی گانا بجائیں سکتے ہیں جو ساؤنڈ ایک ویننگ میں ایک پتہ ہے یہ ساؤنڈ سے اور کونگو لکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ ایک mental آپ کو سمجھیں ایک ایک psychological session نہیں ہے but still it gives you a mental dopamine release in the brain so it keeps you attached to the game اگر جب بھی ایسا کونگو بچتا اور وہ میوزک بجے گا تو آپ کو ایک اندر سے pleasure ملے گا ایسا ہوتا ہے and you will feel it and of course it's not a therapy session but still جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور یہ چانل جو ہے it's all about sharing جو میں سیکھ رہا ہوں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں بھی سیکھوں گا it's about a mutual sharing so اور کونسا گانا بجائیں کوئنسا گانا بجائیں یہ جو گانا ہے play winning جو گانا ہے winning گانا بجائیں گے تو اچھا اس میں ایک important چیز جو بھی گانا رکھیں گے wave کے فارم میں ہونا چاہیے اگر آپ کو اس mp3 کے فارم میں اگر آپ نے کوئی اور گانا لے رہے ہیں suppose میں تو آپ کو wave کے فارم میں دوں گا اگر آپ source code میں جائیں گے آپ کو مل جائے گا but اگر آپ کوئی اور گانا بجائیں گے تو آپ wave میں convert کر کے ہی اس سے بجائیں گے mp3 میں کیوں نہیں بچتا mp3 میں بچتا ہے اس کے لئے اور جھمیلہ کرنا پڑتا ہے music mixer load باقی چیزیں کرنے پڑتی ہیں کیوں کرنا simple سا رکھتے ہیں میں اس میں کافی جھیلا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں تو songs winning wave اور اس کا ایک چھوٹی سی چیزوں لکھنا ہے کیا loops کتنے رکھنا ہے میں loops کوئی نہیں رکھنا ہے تو mixer.music.play and loops should be 0 i think that's fine تو ہماری ایک set of چیز تو بن گئی ہے کہ اگر دونوں کی numbers same ہو گئے تو یہ گانا بچ جائے گا اور وہ بندہ کش ہو جائے گا اب ایک بہت important چیز جو اس کا current balance ہے وہ current balance ڈیس ہے اس کو ہم کر دیں گے destroy یہاں پر کیوں destroy کریں گے کیونکہ ہم ایک نیا balance بنائیں گے وہ نیا balance کیا ہوگا وہ میں آپ بتاتا ہوں اس کے بعد ہمیں balance کے اندر changes لگنے پڑیں گے اس کا balance بڑھ گیا نا کیونکہ وہ جتنے جیت گیا سبوز نے ہزار لگائے وہ سو روپے ہزار تھے اس کے بس سو روپے لگائے اور اس کو twice مل گئے یعنی 100 ڈبل ہو گئے 200 تو اس کے پاس 100 ڈبل ہو گئے اور 100 ملے تو total کیتنے ہو گئے ایک 1100 تو اس کے پاس balance ہو گیا 1100 تو ہمیں change کر کے دکھانا ہے تو 1100 کے لیے ہمیں لکھنا ہے balance plus bet guess بس simple یہ اس کا variable change ہو جائے گا اور بن جائے گا 1100 اگر اس نے 100 روپے لگائے اس کے پاس 1000 روپے تھے 200 روپے لگائے 1000 روپے تھے اس کے بس I think I am being little شیئر ہو جائیں گے اب بہت بڑیا clear ہو جائیں گے balance is equal to balance plus bet guess اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے current current balance guess current balance guess اب یہاں پر کیونکہ ہم current balance guess کو destroy کر چکے ہیں تو ہمیں ایک نیا variable لینا پڑے گا current balance guess اور اس کے آگے کچھ بھی لکھ دو one لکھ دیتے ہیں ایک نیا variable لینا پڑے گا کیونکہ ہم ایک چیز کو پہلے destroy کر چکے ہیں اور اسے دوبارہ call کرنا sense نہیں بانتا اور وہ errors ہو کر دے گا کئی بار errors ہو کیا ہے میرا تو اس لئے میں change کر کے current balance guess one لگ دیا simply اس سے سب کچھ صحیح ہو گیا تو اس میں ہم simple سا کچھ نہیں کرتے current balance guess one is equal to label ایک label بنانا ہے اسے اب میں کیا کرنا ہے اس کو جہاں پر current balance guess means جو اوپر آ رہا تھا your current balance is this اس کو ہمیں ہٹانا ہے اور اس کے جگہ ایک نیا لگانا ہے اسی same جگہ پہ اور جو updated ہو جس میں updated balance ہو سمجھا ہے نا جس میں updated ہو اگر بندہ جیتا ہے آپ پر suppose 1100 ہو گئے ہیں تو اس میں 1100 لکھا ہوا آئے ہزار ہٹا دو 1100 آجائے simple کچھ مشکل نہیں ہے تو let's do it کہاں آتا ہے یہ root پہ آتا ہے اس کے بعد text text is equal to f string اس کے بعد your دھان رکھنا جو آپ نیچے لکھیں وہی same اوپر لکھیں اگر capital letters میں فرق ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے نیا current balance لکھا ہے تو وہ چیزیں سیم ہونی چاہیے جو آپ نے اوپر لکھی ہیں اب وہ بھی کیا لکھ رہا ہوں میں current your current balance is اب یہاں پر ہم نے ایک semi sorry یہاں پر ہم نے ایک hash دیا تھا space دیا تھا اور ایک dollar کا sign اور یہاں پر simply ہم لکھ دیں گے balance اپنے update ہو جاگا نیا balance اسی لئے balance اس ایک global variable بنانے کا بہت بہت فائدہ تھا اوکے تو اس کے باد bg کیا ہم نے bg لیا ہے ہم نے black of course ہر چیز میں black ہی لیا ہے کیونکہ ہمیں پیچھے کوئی background نہیں چاہیے unnecessary foreground foreground ہم نے لیں گے yellow ہی تھا i think yellow تو ہم change نہیں کریں گے اس کے بعد ہمیں balance tuple اور یہ سب ہم نیچے سے اٹھا لیں گے تو balance tuple یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں balance tuple aerial اور size 25 اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے current guess1 dot configure اور font جو ہوگا وہ آپ کا ہو جائے گا balance tuple اور current balance guess1 dot grid کر دیں گے ہم تو grid کر دیتے ہیں grid کریں گے ہاں پر ہم رو جو ہوگی ہماری row 0 and column 1 is equal to 1 and then padding دیں pad y کیونکہ اس کو بھی دیا ہے pad y 1 ENT au feld row span ڈ and count سمپل کولم سپان کولم سپان کولم سپان ہم رکھیں گے نیچے جو تھا exactly 5 اوکے تو کرنٹ بیلنس گریٹ بھی کر چکے ہم as simple as that اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب اس کا نمبر سیم نہ ہو چوزن نمبر سے یعنی ہمیں ایک else statement لگانی ہے کیونکہ اس میں دو ہی cases بن سکتے ہیں یا تو سیم ہو یا تو سیم نہ ہو اب ہمیں ایسا کرنا کہ سیم نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اس پورے کو سب سے پہلے copy کرو کیونکہ میں نے کہا تھا بہت easy game ہے تو paste کر دو اب اس میں congo you want کی جگہ لکھ دو اوپس اور ایک ایسے exclamation mark اور you lost یا small میں کر دیتا ہوں you lost کتنے پیس سے bed guess جو آپ نے لگائی تھی اتنے into two ہٹا تھا simple اس کے بعد یہ سب سیم 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 پائے گے music سیم اب یہ songs winning کی جگہ songs lost کر دو ملدہ میرے ملدہ اگر میں ctrl b کروں اور یہاں پر میں lost wave لکھا ہو ہے means وہ ہارنے کے لئے گانہ بجے گا تو lost wave and اس کے بعد destroy کر دو call کر دو اور balance میں سے bed guess minus کر دو باقی سب سیم 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 and same تو کتنا easy تھا یار سرپ copy paste سے کام ہو گیا ایک بار محنت کر لیے ہیں and rest is done okay then اب کیا کریں اب جیسے یہ game بن چکی ہے ہماری اور یہ آئے گا تو ایک بار اس کو کھیل کے دیکھتے ہیں کیسے یہ game بن کے دن آئی ہے کیسے آئی گی let's play آ چکی ہماری game guess پہ click کیا place your bet suppose میں hundred dollars کی place کرتا ہوں place choose a number five done oh computer choose to one computer choose to one and but یہاں پر اس نے oops نہیں لایا it didn't bring out oops why so مذہب وہ oops نہیں لایا اس نے گانے بھی نہیں بجائے and light blur نہیں light blue i think میں نے light blur لکھ دیا کیا light blue error آگیا ہوگا اس کے تکر میں ایک بار دوارا ٹرائے کرتے ہیں place اگر میں اپنے آپ ایسے place دبا دوں تو 100 dollars وہ اپنے آپ چون لے گا اور میں نے choose a number دے دیا ہے اب آ گیا ہے اور computer choose three oops you lost hundred dollars یہ دونوں آ چکے ہیں but یہاں پر کچھ problem ہو گئی ہے means یہاں پر اب کچھ ادھر چلا گیا سارے چیزیں means کچھ گھر بڑ ہو گئی ہے کوئی دکھت نہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے and let's check it out کہ گھر بڑ کہاں ہوئی ہے تو computer choose number this black four brown right blue میں چیک کرتا ہوں place کیا اور two number چونتے ہیں کیا لگ چلے گا لگ چلے گا نہیں چلا اور یہ دیکھیں you lost hundred dollars current balance is this اور of course میں ہار گیا تو یہی آپ کو بس change کرنا تھا کہ آپ نے جو اور میں کوئی لگ رہا ہے یار oops یہ lost computer choose کا color جو ہے یہ change کرو یار اس کو تھوٹا change اس کو میں کر دے تو orange اور congratulations کے four brown تو میں change کر of course colors آپ اپنے آپ سے decide کر سکتے ہیں اپنے اپنے اکورڈنگ یار میں نے دیکھا تھا اپنے اکورڈنگ game منائی آپ کی game but یہاں مجھے دو blue color same اچھا نہیں لگ رہے تو of course میں change کر دیا اب آپ کی مرضی ہے جو میں اگلا چیز کرنے والا ہوں یہاں پہ میں play again button ایک play again ایک button میں آ رہا ہوں میں جسے میں لکھوں گا button اور root comma text is equal to جس میں text آئے گا play again آپ چاہے تو ان سب text کی جگہ picture بھی add کر سکتے ہیں اگر آپ پسند آیا pictures دستو بٹ picture tinker میں add کرنا slightly مشکل ہوتا ہے میں کئی بار try کر چکا ہوں slightly pictures as a button add slightly مشکل ہوتا ہے بڑ اگر آپ کر سکتے تو it and foreground foreground ڈکھوں گا میں اس کا light blue blue کے ساتھ matching shade light blue and font button ہے تو font چاہیے ہوگا تو میں ایک اوپر play کی tuple بھی نہ 20 and it should be bolt yeah تو آگے جاتے ہیں اور comma لگا کے font is equals to play tuple and command دیں گے اور اس کو grid کر دیں گے command دینے لیے ہمیں اب بھی command دیتا ہوں میں اس سے پہلے grid کر دیتا play again button dot grid grid میں row کروں گا جو اس کی وہ ہوگی 9th row and column جو ہوگا اس کا وہ ہوگا third column and column span جو ہوگا اس کا وہ ہوگا 10 and padding دوں گا تھوڑی سی x کی طرف 10 کی that's fine okay تو اس کو ایک بار check کر لیتے guess place done of course وہ error when it save کیا ہو ہے تو اپنے حساب سے error کو ٹھیک کر دے گا تو play again کا button یہاں پہ چھوٹا ساتھ چکے ابھی press کرنے سے کچھ نہیں ہوگا but yes it has appeared on the screen perfectly اب یہاں پر کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک command دینی ہے command اب اس command میں کیا ہوگا ہم کیا کریں گے play again کے button میں ایسا کیا کریں ہم جو ہے وہ سارے widgets جو ہیں اسے ہٹا دیں گے مطلب یہاں پر میں لکھوں گا ایک function کا نام جسے میں لکھوں گا destroy destroy call guess ایک function ہے destroy call guess means یہ of course function کا نام change کر سکتے function میں کچھ نہیں رکھا but میں function بنا رہا destroy call guess اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ میں ایک function بنایا ہے اس میں میں کیا کرنے والا ہوں اس پر میں جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں destroy کر دوں گا جو بھی چیزیں آگئی تھیں جیسے ہمارا congratulations آگیا تھا اس کے چھوڑ کر back button چھوڑ کر اور place چھوڑ کر ساری چیزیں ہٹ آدھے اور is guess کو run کر دے ہمیں چاہیے basically تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب کچھ ہٹا دینا ہے اور واپس سے یہ بس is guess کو run کر دے تو ہمیں کیا ہٹ آنے e choose کو ہٹ دو destroy کر دو جو ہم نے نیچے لکھا تھا آپ بس ساتھ ساتھ لکھتے رہے میں نے سب کچھ چیک کر رکھ ہے پہلا سی تو e choose جو آئے تھا وہ destroy کر دو اگر آپ کوئی اور نام لکھے ہیں تو بھی destroy کرنے پڑھیں گے اگر آپ جیسے جیسے آپ نے جو بھی variables لی ہیں جو بھی screen پہ place کیا چیزوں کو سب کچھ destroy کرنا congratulations sorry congratulations 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 اور ان سب کو destroy کرنے سے پہلے آپ ان سب کو global بھی کر دیجئے گا نہیں تو destroy نہیں ہوں گے of course ان سب کو global کرنا رہ گیا تھا تو ان سب سے پہلے balance کے ساتھ ہی جو بھی ہم نے لیا ہے وہ ساتھ ساتھ global کر دیتے ہیں تو سب چھوز destroy ہو گیا ہے and that is also destroyed اس کے بعد ہمیں کر نا congratulations کو destroy cong رے بھائی صاحب صاحب congra chile chun می کچھ پڑلم ہوگی ہا congratulations اب ٹھیک آگیا تو destroy اس کے بعد ہمیں destroy کر نم label کو num label dot destroy اس کے بعد ہمیں current balance guess one کو destroy کر نا destroy وہ اپنے آپ سماج لے گا آپ بس destroy کرتے جائے چیزوں کو play again button کو destroy کر کر نا destroy current balance 1 second yes current balance guess کو destroy کر نا destroy سب کچھ everything needs to be destroyed جو بھی ہم نے لیا تھا تک پوری screen almost کھالی کرنی ہے اس کو اس کا shortcut نہیں ملا کہ screen کو خالی کر دے اپنے آپ سارے widgets destroy ہو جائے ہمیں manually لکھنا پڑتا سارے چیزیں اگر آپ کو بھی ملتا تو ضرور مجھے comments میں بتائیے اگر اس کو ایک ساتھ سارے چیزیں destroy کر دے without writing it all things manually تو میں فٹا فٹا لکھ رہا ہوں سارے چیزیں آپ بھی ساتھ سارے لکھ کرتے چاہیے اور اس کے بعد ہم run کر دیں finally guess function کو تو یہ ہوگیا ہمارا destroy call guess اب آتی ہے باری back button کی back button کے لئے ہم نے یہاں پر بنایا تھا bet sorry back button ہم نے یہاں پر place کیا ہوگا کوئی آئیرا تو اس کو ہمیں command دینی ہے command وہ کیا ہے وہ destroy call guess کی جگہ destroy call main میں 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 چلا جائے گا وہ guess کو run نہیں کرے گا تو destroy call main اور اب یہاں پر جا کر ہم ایک اور def function بلائیں def destroy and that's the last part of the game this game destroy call main and جو لوگ یہاں تک پہنچ پہنے congratulations you have completed a game on your own and تو اب اس میں کیا کرنا اس میں بہت یہ ساری چیزیں آپ کو copy کر دینی ہے as it is یہاں پہ paste کر دینی ہے اور guess کے جگہ آپ کو لکھ دی نا ہے بس main main function I think not main 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 function آپ کو call کر دینی ہے and then you have to just run this and let's try it guess کیا place کیا اپنے آپ 100 place ہوگا اور done کیا پہنچ چونہ میں نے آئی یار ہمیشہ ہر رہا تو تو oops you lost 100 play again کو chest کرتے ہیں yes play again سہی چل رہا place کیا تین پہ بیٹ کیا done کیا آئی یار تو اب دیکھئے اب میں back button دبانا چاہوں گا play again سہی چل رہا back button and it's perfectly working fine your current balance is 800 800 ہی رہا اپنے آپ اور guess میں نے click کیا وہ پس سب کچھ سہی چل رہا ایک اور بار کھیلتے ہیں آئی یار چل اب last کھیلتے ہیں اس گیم کو 700 ہی لگاتے سیدھا آج اگر 7000 لگاؤ تو کیا ہوگا دیکھئے رن ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو current balance اب زیادہ لگا ہی نہیں سکتے تو play 7 لگاتے چوز نمبر کس پہ لگائیں 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 3 پہ لگاتے چل 3 پہ بہت ہی ہی let's see آئے آئے اب 3 نہیں آیا تو اپسی lost 700 اور میں یہ بھی آر گیا تو back کروں گا آپ پہ جاؤں گا پلیس کروں گا تو پلیس ہوگا ہی نہیں کیونکhi current balance 0 ہو چکا ہے اوکے سو ہاں بٹ اگر آپ 0 پہ کھلنا تو that's not a big deal اوکے تو that's perfectly وائن اور یہاں پر اگر آپ کرنا چاہیں گے تھوڑ سا change کرنا چاہیں چیز کو تو وہ ہے نیچے آئیے چھوز نمبر میں آپ تھوڑی سی سپیس ڈال دیجئے بس بس تھوڑی سی سپیس ڈال دیجئے چھوز نمبر لگا لگا کے bet guess but of course اس میں matter نہیں کرتا کہ آپ and لگا سکتے but zero پر run کر بند کیا ہی کمال لگا صحیح بات ہے نا وہ بڑے گا تا ہے نہیں zero سے bet yes zero کی لائے تو zero سے کچھ بھی ملٹیپلائے ہو نہیں بڑھ پائے of course so I slot game جو ہم نے دیکھی ہوگی کئی بار اسے کیسے بناتے ہیں وہ ہوگی amazing اور ایک next level پہ اس کی game بننے والی ہے وہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو ہوگی seven game کی تب تک کے لئے good bye alvida اور ایسی must projects کے لئے یہاں پر آپ کے site دونوں میں آپ بہت بڑی projects مل جائیں ان دونوں languages پہ اور میں ڈال رہا ہیں projects آتے جا رہے ہیں تو اس کے لئے subscribe کریے کس کو scientific core کو تب تک کے لئے goodbye alvida شبعہ خیر